آج ہم لوگ پڑھیں گے جیمز ڈیزن بیری کا نسبتی آمدنی کا نظریہ جیمز ڈیزن بیری نے اپنی کتاب آمدنی، بچت اور صارف کے رویہ کا نظریہ میں تفاول صرف کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اسے نسبتی آمدنی کا نظریہ یا تاریخی تفاول صرف کا نام دیا جاتا ہے یہ نظریہ مہرانہ انداز میں دو تفاولوں کے اشتراک کا اظہار کرتا ہے ایک ہے نسبتی آمدنی کا نظریہ اور دوسرا ہے سابقہ آمدنی کا نظریہ جیمز ڈیزن بیری کی رائے میں انفرادی طور پر کسی شخص کا سرف اس کی موجودہ آمدنی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا میارے زندگی جس کا وہ عادی ہوتا ہے اس کے سرف پر گیرے اثرات چھوڑتا ہے لہذا جب کسی شخص کی آمدنی کم ہوتی ہے تو اس کا خرش کم تو ہوتا ہے لیکن آمدنی میں کمی کے مقابلے میں خرش میں کمی کم نظبت سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس میارے زندگی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اسے کم خرش کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دوسرا بیری کے مطابق جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو سرف میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جب آمدنی میں کمی ہوگی تو سرف میں کمی ضرور ہوگی مگر نظریہ طور پر یہ کمی اس اضافے کی نظبت بہت معمولی ہوتی ہے جو کہ آمدنی میں اضافے کی بدولت سرفی خرش میں ہوتا ہے پھر تحقیق شدہ ادادہ شمار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آمدنیوں میں تبدیلی کے بعد جب مختلف گھرانوں کا تصویہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آمدنی کا تقریباً پہلے جتنا حصہ ہی بچاتے ہیں آمدنی میں اضافے سے غریب گھرانیں بلا شبہ پہلے سے زیادہ رکوم بچا لیتے ہیں تاہم ان کی بجتیں امیر گھرانوں کی بجتوں تک نہیں پہنچ پاتی پس اس نظریے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرف کا انحصار نسبتی آمدنی پر ہوتا ہے نہ کہ کلی آمدنی پر اس نے اثر نمائش کو ایک ایسا آمل قرار دیا ہے جو کہ سرف خرش پر کافی حد تک افتر انداز ہوتا ہے اس اثر نمائش کی وجہ سے کم ترقی آفتہ ممالک کے غریب گھرانیں ترقی آفتہ ممالک کے امیر گھرانوں کا اندازے سرف اپناتے ہیں یہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس لیے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو رکوم بچا کر سرمایہ کاری کے کاموں میں لانی ہوتی ہیں انہیں لوگ اشیاء سارفین پر خرش کر لیتے ہیں جو کہ پھر معاشی ترقی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے پھر ہے سابقہ آمدنی کا نظریہ جب آمدنی میں اتار چڑھاواتے ہیں تو سرفی خرش کر لیتے ہیں اتار صرف آمدنی کی موجودہ سطح پر ہی نہیں رہتا بلکہ ماضی میں حاصل کرنا آمدنی کے بلند ترین میار پر ہوتا ہے ایسا گھرانہ جس کی آمدنی ماضی میں بلند رہی ہو اگر ایسے گھرانوں کی آمدنی گر جائے تو وہ سابقہ بچتوں کے بل بوتے پر اپنا سابقہ میار زندگی برقرار رکھنے کی کوشش کر دے ہیں بس موجودہ آمدنی کے ساتھ سابقہ آمدنی بھی تفاول سرف متعین کرنے والے اہم عامل بنتا ہے پھر اس نظری کی بنیاد اس نظری قصیاتی مفروضے پر رکھی گئی ہے جس کے مطابق یہ دلیل دی جاتی ہے کہ کسی خاندان کے لیے ایک بلند میار سے افراجات کو کم کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بانسبت اس پیمری کے جسے پہلی دفعہ خرش کرنے سے باز رکھا جائے پھر اس کی مزید وزہات ایک ڈائیگرام سے ہوگی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آمدنی وائی ڈی ون ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب آمدنی وائی ڈی ون ہے تو سرفی خرش سی ون ہے سی ون آپ کو وائی ایکسیس میں نظر آ رہا ہے جو کہ نکتہ اے سے ظاہر ہے نکتہ اے طبیل ارسہ کے سرفی خط lrc long run consumption curve اور کلیل ارسہ کے سرفی خط src پر واقع ہے جو نکتہ اے ہے وہ آپ کا long run اور short run کا جو سرفی خرش کا خط ہے اس پر واقع ہے پھر اگر اس کسی وجہ سے آمدنی کا میار گر کر yd2 ہو جائے مطبع آپ کی جو آمدنی ہے وہ کسی بھی وجہ سے کم ہو جائے تو وہ reverse ہو جائے yd1 کے بجائے yd2 ہو جائے تو اس میں دیکھا آپ دیکھیں گے کہ جو سرفی خرش میں کمی طبیل ارسہ کے سرفی خط lrc کے ساتھ نہیں ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آمدنی جو ہے وہ yd2 جب ہوئی ہے تو جو وہی خط آمدنی کا جو خط ہے yd2 کا وہ lrc کو مطبع long run کا جو خط ہے جو عرصہ طویل کا خط ہے اس پر نہیں بلکہ short run کا جو consumption کا خط ہے سرفی خرش کا خط ہے اس پر نکتہ d پر حرکت کرے گا یعنی ساریت نکتہ a سے نکتہ b کی طرف حرکت نہیں کرے گا بلکہ clear عرصہ کے خط src کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے وہ نکتہ d پر پہنچے گا دیکھا جائے تو اصول ہے جب yd1 سے کمی ہو کر yd2 آمدنی رہ جاتی ہے تو نکتہ a سے نکتہ b پر آنا چاہیے جبکہ ساریف نکتہ b پر نہیں آئے گا بلکہ وہ short run کے خط پر رہے گا اور a سے نکتہ d پر جائے گا لہذا سرفی خرش c1 سے تھوڑا کم ہو کر c2 ہو جائے گا جو آپ کو نظر آرہا ہے ڈائیگرام میں کہ وہ c1 سے کم ہو کر c2 پر ہوگا اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ c0 نہیں ہوگا دیکھا جائے تو گرہ ستویل میں yd1 پر c1 تھا خرش اور yd2 پر c0 ہونا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو شخص ایک اپنی میار زندگی کا لاتشائل کا عادی ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے خرش کو آمدنی کے کم ہونے سے بہت زیادہ کم نہیں کر سکتا یہاں پہ آمدنی کے کم ہونے سے سرفی خرش میں تھوڑی کمی تو آئی ہے لیکن اس نسبت سے نہیں جس نسبت سے آمدنی میں کمی آئی ہے اس لئے جو خط ہے آپ کے نظر آ رہا ہے وہ yd1 سے جب آمدنی yd2 ہوگی تو جو سرفی خرش ہے وہ c1 سے c0 کی بجائے c2 پر موف کرے گا مطلب آپ کے خرش میں تھوڑی سی کمی آئے گی پھر اس کا ہے تنقیبی جائزہ مجموعی آمدنی میں اضافے سے سرفی خرش میں خاص تناسب سے اضافہ ہوتا ہے اس نظریہ کے مطابق چاہے آمدنی میں اضافہ آپ کا اپن نسبت سے ہو یا زیادہ نسبت سے لیکن مشاہداتی شہادت اس بات کی ملتی ہے کہ کامل روزگار کی حالات میں جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے سرفی خرش میں اضافہ اس نسبت سے نہیں ہوتا پھر نمبر دو اس پر تنقید ہے کہ اس نظریہ کے مطابق ایک سارک کا جو خرش ہوتا ہے وہ یہ ریورس سیبل ہے کیونکہ آمدنی میں کمی سے سرفی خرش میں کمی نسبتا کم ہوتی ہے لیکن آمدنی میں اضافہ سے جب وہ زیادہ نسبت سے خرش کرتا ہے تو پھر بچتیں نہیں ہو سکتی یہاں کہا گیا ہے کہ آمدنی اگر زیادہ ہوگی تو خرش بھی زیادہ ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ بچتیں ہر حال میں لازمن ہوتی ہیں بھی اس نظریہ کے مطابق جب معیشت میں سر بازاری کی لہر آتی ہے اور آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے تو سر بھی خرش میں کمی ضروری ہے اس نظریہ میں بیان کیا گیا اور اس ڈائیگرام میں بھی بات بتائی گی لیکن بعض مشاہدات ایسے بھی ہیں کہ آمدنی میں کمی ہونے کے باوجود سر بھی خرش میں اضافہ ہوا ہے تو یہ چیز بھی ایک پوائنٹ ہے بھلے یہاں پہ چوکے تنکیلی جائزہ بنتا ہے پھر ہے کہ مائیکل ایونز کے مطابق سارف کرویا مکمل طور پر irreversible نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ irreversible ہوتا ہے کیونکہ آہستہ ایسا یہ پیشے کی طرف آتا ہے اس طرح ماضی کی بلند ترین آمدنی کا جو آمدنی کی بلند ترین سطح ہوتی ہے ماضی کی سابقہ آمدنی کی وہ موجودہ سرفی خرش پر اثر کم ڈالتی ہے جبکہ جیم جزن بیڈی کے مطابق وہ سابقہ آمدنی بھی آج کے موجودہ سرفی خرش پر اثر ڈالتی ہے جبکہ مائیکل ایونز نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا پھر ہے یہ نظریہ کہتے ہیں کہ ان عوامل کو نظر انداز کر دیتا ہے جو کہ سارف کے خرش پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً اساسے نئی اشیاء سارفین کی دستیابی عمر میں تبدیلی وغیرہ پھر پیسر جارج کے مطابق مشاہداتی مطالعہ سے یہ بات پتا چلی کہ آمدنی کے بارے میں جو توقعات اور اساسوں کے زمن پر روئیے سرفی خرش کے سلسلے میں نمائشی اثر کے مقاملے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مطلب نمائشی اثر جو لوگ اسے کہا ہے جیمز جزر بیری نے کہ ایسے نمائش سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جبکہ پھر پھر ایسا جارج نے کہا ہے ایسا کم ہوتا ہے بلکہ لوگ جو زیادہ ہیں وہ اتنی آمدنی کے بارے میں جو سے توقعات ہوتی ہیں کہ زیادہ ہوں گی یا کم یا جو اس کے اساسے ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے آمدنی خرش کے نسبت میں بجائے اس کے کہ اثر نمائش ان خامیوں کے باوجود اس نظریہ سے یہ نتیجہ ضرور نہیں کرتا ہے کہ تفاول سر کا خط کوئسی خط کی بجائے مصطفقیم خط کی صورت اختیار کر سکتا ہے کجاب کا جو خط ہے وہ سٹریٹ لائن میں رہے گا تو فورتھ یا آج کا جو لیکچر تھا وہ جیم جزر بیری کے نظریے پر تھا اور اگلا جو ٹاپک ہے ملٹن فرائیڈ مین کا نظریہ جو کے مستقل آمدنی کے بارے میں ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکس نیکچر پر ڈسکس کریں